آخر بینہ سیمنٹ کیسے بنا تاج محل نیو اور دیواروں میں بینہ سیمنٹ سے کیسے اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے تاج محل تاج محل کی اس پتھر سے بنا ہے آج ان سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں ہم اس ویڈیو میں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں جس میں آپ جانیں گے کہ آخر بینہ سیمنٹ کیسے بنایا گیا تاج محل تو آئیے ساتھیوں جانتے ہیں بینہ سیمنٹ کیسے بنا تاج محل لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرنا نہ بھولیں تاج محل کو آخر کس نے نہیں دیکھا اس کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف کھیچ رہی لاتی ہے تاج محل جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ رہسے سے بھرا ہوا ہے تاج محل کو لے کر لوگوں نے کئی انمان لگا ہیں لیکن اس کا پورا راز آج تک کسی کو نہیں پتا ہے دنیا میں کیول ایک ایسی چیز نہیں ہے جو رہس میں ہے اس کے علاوہ بھی کافی روچک چیزیں لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں رہسے کو جاننے کی جگیا سا ہی لوگوں کو سمجھدار بناتی ہے اگر منوش کے من سے چیزوں کو جاننے کی اچھا ختم ہو جائے تو اس کا جیون بیکار ہے ایسا ہے ایک انسل جھار رہس ہے تاج محل کا بننا جیہاں کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کو بنا سیمنٹ کے بنایا گیا تھا آج اسی بات کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے سننے میں کتنا عجیب ہے نہ یہ اتنی بڑی امارت بنا سیمنٹ کی بنائے گئی سچ میں یہ سب کو حیران کر دینے والی ہے لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر تاج محل کے بننے میں سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا تو آخر ان پتھروں کو آپس میں جوڑا کیسا گیا لیکن تاج محل میں سیمنٹ کا استعمال نہ کرنے کی کوئی اچھا جیسی سوال نہیں تھا تاج محل کو بنانے میں سولہ سو اکتیس سے لے کر سولہ سو اٹھالیس تکہ سمیں لگا اور جس سمیں کے بیچ تاج محل بن کر تیار ہوا اس سمیں کا سیمنٹ کا وشکار ہی دنیا میں نہیں ہوا تھا اب بینہ سیمنٹ تاج محل بنا کیسے ہوا کچھ یوں کرتا تھا کہ اس سمیں کی مارتوں کو ایک الگ اور کافی خاص پیسٹ کا استعمال کر کے بنایا جاتا تھا اس پیسٹ کو بنانے کے لیے ایک مشنن تیار کیا جاتا اور اس مشنن کو بنانے کے لیے گوڑ دہی جھوٹ کنکر جبتاشے بیلگیری کا پانی اور اڑت کی دال کا استعمال کیا جاتا کیونکہ عمارتوں کو بناتے سے میں یہ بہت بڑا سوال ہوتا تھا کہ پتھروں کو آپس میں چپکایا کیسے جائے اور انہیں پتھروں کو آپس میں چپکانے یا جوڑنے کے لیے اس خاص قسم کے پیسٹ کا استعمال ہوتا تھا سننے میں کتنا عجیب ہے نا ان گھرے لو رسوئی کی چیزوں سے اتنے عالی شان اور شاندار عمارت کو بنایا جاتا تھا یہ سچ میں سب کو حیران کر دینے والا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس مشنن میں کتنی طاقت رہتی ہوگی جو آج تک تاج محل تس سے مس نہیں ہوا اس کی سندرتہ کے ساتھ اس کی مضبوطی بھی یوں ہی برقرار ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ملنے والی جانکاری آپ صرف اپنے تقیر نہیں رکھیں گے آپ سبھی دوستوں ایوام اڑوز پڑوز کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آج کی انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد